اسلام علیکم ویرو کیا حال چاہ رہا ہے ویرو ایک مسلمان مولوی پہلی دفعہ گردوارے دے اندر گئے ہے تے اوتھے جا کے اس سکھا نو داس رہے ہیں کہ اسلام قرآن پاک دے ویچ سکھا دے بارے کی دسیاں گیا ہوئے اصل دے ویچ اسلام ہے کی ہے پوری تفصیل دے نو داس رہے ہیں بہت ہی وضیعہ ویڈیو ہے ویرو چالے کے ایسی ویڈیو دہنے ہیں تے اس دے بارے جاننے ہیں نحمدہو ونسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اس ربدِ نام تو کر رہے ہیں جو بڑا مہربان اتے بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے پرم ستکار جوگ قدرت پریمی سنت بابا درشن سنگ جی خالصہ اسے ترہاں گیانی گروی سنگ جی بک بک ترمہ دے اگو اتے پہنچی ہوئی سنگت میں سارے نو آداب عرض کر رہے ہیں اتے میں اتھے پہنچن تے بہت مان محسوس کر رہے ہیں بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ اج میں نو اس جگہ پہنچن دا مان حاصل ہویا ہے جتے اس وقت بھی اور اس تو پہلا بھی اور آئندہ بھی وقت وقت وڈیاں وڈیاں شخصیتیاں اوندیاں رہیاں نے اور آئندہ بھی اوندیاں رہن گیاں انشاءاللہ سو اے جو چھبی ماں وشب شانتی سمیلن ساڑے بابا جی طرف تو کروایا جا رہے ہیں ایک بہت وڈا اور بہت چنگا اوپرالہ ہے تاکہ انسانیتنو اے پیغام ملے کہ اسی اپنی زندگی نو کس طرح بطیت کرنا ہے کیونکہ ہر طرح شانتی امن پیار محبت اشندیش دندہ ہے اور ہر طرح اشانتی نو پانگ کرندے اور ختم کرندے اوپرالہ کردہ ہے اور شانتی اور امن نو قائم کرندے ہر طرح دی تدبیر اختیار کردہ ہے میں آج کہندہ ہویا بہت مان محسوس کر رہے ہیں کہ ہاں میں نو آج پویتر قرآن دیا او سکھے آوان جیدیا شانتی دے بارے نے یا ساڑا رب اللہ جو ساڑا پیغام دندہ ہے کہ اس طرح دنیا دے اندر وشم دے اندر ایک اما دنال شانتی آسکتی ہے میں سما زیادہ نہیں لوں گا بس اونا دے اوپر روشنی پاؤں دا ہویا اسی اکچہ آت مار دے ہوئے پویتر قرآن دیا اونا آیتہ دے اوپر اگے واد دے جاوانگے تو پویتر قرآن دے اندر کیونکہ تی پارے ہن تو اینا پاریاں دے اندروں ایک پارا ہے نمبر چھبی اور سورہ الحجورات آیت نمبر تیرہ اے دے اندر پویتر قرآن سانو برابری دا پیغام دے رہے ہیں کیونکہ جتے کتے بھی برابری ختم ہو جاندی ہے تا اوٹھے اشانتی آن دی ہے شانتی ختم ہو جاندی ہے اگر ایک باپ اپنے پتران دے درمیان بھی برابری نہیں کر دا تا سانو پتہ ہے کہ ساڑھے کران دا محول کننا زیادہ خراب ہو جاندہ ہے اور کران دے اندر کیسی تباہی اور بربادی آ جاندی ہے تو اس آیت دے اندر پویتر قرآن سانو برابری دا شندیش دے رہے ہیں کہ سارے انو برابر قدرت نے بنایا ہے رب نے سارے انو برابر دا دکھا آر دیتا ہے سارے انو برابر رکھیا ہے تو اس کر کے اگر اسی شانتی چونے ہاں تا سانو بھی آپس دے اندر ایک دوسرے نو برابری دے کے رکھنا پائے گا اسے طرح پارہ نمبر چھبی سورہ الحجرات اور آیت نمبر دس گیارہ اتے بارہ اسے دے اندر بھی رب نے کچھ اونا چیزاں تو رکیا ہے جنا دے نال شانتی پنگ ہندی ہے ختم ہندی ہے اگر اسی ہونا تو رک جائیے تو پھر شانتی آن دی ہے جیدے اندروں پہلی چیز ہے کہ تسی کیسے دا مزاک نہ اڑاؤ ویاکتی مزاک او دوں اڑاؤں دا ہے جدوں دوسرے نو حکیر جاندہ ہے اس دی نگاہ دے اندر دوسرے ویاکتی دی کوئی حیثیت کوئی مقام نہیں ہندہ تا او اسنو حکیر جاندہ ہویا اس دا مزاک اڑاؤں دا ہے تو اس کر کے پویتر قرآن نے کہا ہے کہ تسی کیسے دا بھی کدے بھی کوئی مزاک نہ اڑاؤ اور دوسری چیز ایک ہی ہے کہ کیسے دے عیب نقص اے نہ کڑو کیسے دے اندر سارے رب دے بنائے ہوئے نے چاہے انسان نے انسان دے اندر مرد نے یا عورتہ نے بچے نے یا وڈے نے جو بھی نے سارے دے سارے رب نے بنائے نے تو جس طرح بھی رب نے بنایا ہے تو اس دے اندر سانو عیب کڑن دا کوئی عدی کار نہیں ہے اگر اسی کسے دے اندر عیب کڑنگے کسے دے عیب تلاش کرنگے تا اتھے بھی شامتی پنگ ہوگی اس تو اگر پویتر قرآن جندر فرمایا ہے کہ ایک دوجہ دیاں کھیجا نہ پکاؤ ساڑے معاشرے دے اندر محول دے اندر اسی دیکھ دے ہیں کہ چھوٹے بچیاں دے اندر ہی یہ بات نہیں بلکہ وڈیاں وڈیاں دے اندر ایک کہے عیب ہے کہ اوہو بہت سارے لوگانیاں کھیجا پکاؤں دے نے پھر اونا نو کھیجا ہون دے واسطے پریشان کرن دے واسطے غصہ دلاؤں دے واسطے اونا دیا کھیجا اونا دے سامنے ظاہر کردینے یا اونا دا نام اس طرح لیندینے اسے طرح پویتر قرآن نے ایک کے بھی کیا ہے کہ تُسی کسے دے بارے بدگمانی نہ کرو بدگمانی دا مطلب کہ کسے دے بارے کوئی برا نہ سوچو کوئی آدمی کتے کھڑا ہے کتے بیٹھا ہے کسے نو مل رہا ہے تا اس نو اس دے بارے کوئی برا نہ سوچو کی پتاؤ کس بینا کر کے کس مجبوری کر کے کسے جگہ کھڑا ہے یا کسے جگہ بیٹھا ہے بلکہ ایک دفعہ حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام طرم دے آخری پیغمبر رسول میسنجر نے اوہو اپنے کاردے اندر اپنی پتنی دے نال تھے تا اونا دی پتنی گیٹ تے حضرت محمد صاحب اپنی پتنی نو ودا کرندے واسطے آئے تو گیٹ تے کھڑے ہوکے اونا نے کچھ بات کی تھی تو آپ دے جڑے مطر تھے دوست تھے ساتھی تھے صحابہ جنو کہا جاندہ ہے اونا نے دیکھیا تو حضرت محمد صاحب نے اونا نو بھی کہا کہ کتے تسی میرے بارے کوئی غلط نہ سوچنا کہ میں کس عورت دے نال کھڑا بلکہ اے میری پتنی ہی ہے جو تواڑی ماں لگ دی ہے یعنی جتھے سانو تو ایک یہاں جاندہ ہے کہ اسی دوسرے بارے برا نہ سوچئے کوئی غلط گمان نہ رکھئے اوٹھے سانو بھی چاہیدہ ہے کہ اسی ہر تحمت والی جگہ تو بچئے تاکہ ساڑیوں پر کوئی برا نہ سوچے کوئی تحمت نہ لگا سکے اسے طرح پویتر قرآن نے ایک بھی کہا ہے کہ تسی ایک دوسرے دیا ٹوہاں دے اندر نہ لگو آج کال جس طرح پا کہنے ہے جاسوسی کرنا کی کھاندہ ہے کہ جو آدمی جو کر رہے ہیں جس طرح کر رہے ہیں تو اوزدہ اپنی زندگی دے نال تعلق ہے ہاں اگر سانو لوڑ پیندی ہے اسنو سمجھا ہوندی تا اسی اپنے طور دے اوپر اسنو اچھیاں باتاں دے بارے کیساگ دیا حکم کرسا دیا برائی تو روکن دے بارے اسنو کیسا دیا لیکن ٹوہاں دے اندر لگنا جاسوسی کرنا اس دی پویتر قرآن اجازت نہیں دندہ ہے اسے اتنا پویتر قرآن دے اندری کسی خیائی بھی دیتی گئی ہے کہ تسی کسے دی چگلی نہ کرو کسے دی نندیا نہ کرو کسے دی پٹھ پچھے برائی نہ کرو کیونکہ اس دی نال بھی بہت بڑا بگاڑ اور فساد پیدا ہندہ ہے اس تو علاوہ پارہ نمبر چوبی سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر چونتی اتے پہنتی اس دی اندر رب نے فرمایا کہ پلائی اتے برائی کدے بھی برابر نہیں ہو سکتی اگر تھوڑے نال کوئی برا سلوک کردہ ہے تھوڑے نال کوئی برائی کردہ ہے تاں تسی اس دا بدلہ اچھائی دے نال دو ساڑیا جو معاشرے دے اندر محول دے اندر ایک بات مشہور ہے کہ برائی دا جواب برائی دے نال دیو یا اٹ دا جواب پتھر دے نال دیو لیکن اسلام ترم اس دی بلکل اجازت نہیں دندہ ہے اسلام ترم تہے کہندہ ہے کہ تسی اچھائی دا جواب تا اچھائی دے نال دینا ہی ہے بلکہ برائی دا جواب بھی اچھائی دے نال دینا ہے اور جدو تھوڑے نال کسے نے کوئی برائی کیتی ہے کوئی غلط طریقے دے نال تھوڑے نال کوئی پیش آیا ہے اور تسی اسے دے نال اچھا سلوک کیتا ہے اچھا وطیرہ کیتا ہے تاں اے آدمی تھوڑا گہرا عطے جگری دوست بن جائے گا تھوڑے اس کریکٹر نو دیکھ کے اور تھوڑے اس انداز نو دیکھ کے کہ میں نے اسے دے نال کیسا برا معاملہ کیتا ہے اور اس دے میرے نال کیسا اچھا معاملہ کیتا ہے اسے طرح پارا نمبر پنج سورے ان نیسا آیت نمبر اٹھونجا تو اس دے اندر کیا ہے کہ رابط نو حکم دندہ ہے کہ امانتہ والیاں دیا امانتہ اونا دے سپرد کر دیا کرو ساڑے کول بہت سارے لوگ امانت رہ دینے اپنا کوئی سامان رکھ دینے تا اگر کسے نے ساڑے کول اپنا کوئی سامان رکھیا ہے تا اسی اس دے سامان نو اسے طرح واپس کر دیئے کیونکہ اے سا نو قرآن پویتر قرآن نے ایک سکھیا دیتی ہے کہ تسی جڑا بھی کوئی تھوڑے کول کوئی امانت رکھ دا ہے تا تسی اونا دی امانت نو اسے طرح دے دیا کرو اسے طرح ایک یہ ہے کہ جدوں تسی لوگاں دے اندر فیصلہ کروں تا تسی فیصلہ انصاف دے نال کرنا ہے کیونکہ اج وشب دے اندر شانتی آن والی جو چیز ہے شانتی نوپنگ کرنے والی جو سب تو وڈی اگر کارن منیا جابے تا وہ بے انصافی ہے جدوں بھی کتے بے انصافی ہوگی تا شانتی بالکل پنگ ہو جائے گی اور بگاڑ فساد آئے گا اس کر کے قرآن نے کیا ہے کہ جدوں بھی تسی کتے فیصلہ کرنا ہے کسے دے درمیان تا تسی اوہ فیصلہ انصاف دے نال کرنا ہے اور اگر یہ بھی کیا ہے رب نے کہ رب تو انو چنگیاں نصیحتہ کردہ ہے اور بے شک اللہ سنن والا تے دیکھن والا ہے اس تو علاوہ ایک جگہ قرآن کریم دے اندر یہ بھی کیا ہے یہ جو لوگ نے اس وقت جو موجود نے یعنی جس وقت قرآن نازل ہویا اس وقت تو لے کے جد تک پرلوں جس نو قیامت گیا جاندہ ہے تو پرلوں دے دن تک آن والے سارے لوگان دے بارے پویتر قرآن نے کہا ہے کہ تسی بہت بدیا لوگ ہوں کیوں بدیا لوگ ہوں کہ تسی پلائی کردیوں تسی لوگان دا نفع کردیوں لوگان نو نقصان تو بچاؤ دے ہو اب اس تو سنو اے سکھیاں مل دی ہے کہ جدوں کوئی کسے نال پلائی دا معاملہ کرے گا کسے نو نفع پہنچائے گا وقت پورے وشو دے اندر شانتی آئے گی لیکن جدوں اسی لوگان دا نقصان کرانگے انہوں نقصان پہنچاؤں دے دردیوں پر آنگے تا پھر اے شانتی پنگ ہو جائے گی تو میں نے پہلا بھی یہ عرض کی تھی کہ بابا جی دا بہت وڈا اپرالہ ہے کہ انہوں نے ہر سال وشو شانتی سمیلنو جو آیوجن کردینے تو اس دے اندر بہت ہر ترمدے جو آگو نے وہ آکے اپنے ترمدے مطابق جو بھی اوناتہ رمدیاں سکھیاوا نے اونا نو پیش کر دینے لیکن اے پیش کاری دا مطلب اے نہیں ہے کہ اسی سنیئے اور سن کے اسے طرح انا باتا نو اتھو ہی چھڑ کے چلے جائیے بلکہ اسی انا نو اپنے پلے بن کے لکھے جائیے مطلب اے ہے کہ اسی انا دے اوپر عامل کریے اور اپنی زندگی نو انا دے مطابق گزارن دی کوشش کریے آخر دے اندر میں بھی کہنا چونہ کہ رب نے قرآن کریم دے اندر اے بھی فرمایا ہے کہ تُسی ایسے لوگ ہوں کہ جیڑے چنگے کمادہ حکم کر دے ہوں اور لوگانو برے کمادہ تو روک دے ہوں اے ساڑی کی ذمہ داری باندھی ہے کہ اگر ساڑے کار دے اندر ساڑے محلے دے اندر ساڑے علاقے دے اندر ساڑے جس طرح جدی نوجبان پیڑی بہت ساریاں برائیاں دے طرف جا رہی ہے تو اسی اپنی ذمہ واری نوائیے کہ اسی اونا نو برائیاں تو روکن دے کوشش کریے اور ہر طرح نو پرالا کریے جس دے نال اے ساڑی نوجبان پیڑی جو ہے او برائیاں تو بچ جا بے اور چنگے کم کرنوالی یہ ہے نوجبان پیڑی بن جا بے تو پبیتر قرآن دے اندر اکے بھی ساڑے حکم دیتا ہے کیا ہے کہ تو اڑے اندروں ایک گروہ ایک جماعت اجے ہی ہونی چاہی دی جیڑی لوگانو پلاہی وال بلابے لوگانو اچھے کمہ دی طرف بلابے اتے چنگے کرم کرن دے لیو کہے اور برے کمہ تو ہو روکے تو کیا ہے کہ اے لوگ مکتی پاؤن والے نے اسے طرح ہن میری بس آخری بات ہے پبیتر قرآن دے اندر پارہ نمبر آٹھ سورہ العراف آیت نمبر چپنجا اس دے اندر رب کہندہ ہے کہ دیش دے اندر جدو سودار ہو جا بے تا سودار تو بار اگر بگاڑ کوئی پاؤنڈا ہے تا اے بگاڑ نہ پاؤ دیش دے اندر سودار ہے شانتی ہے تا تسی بگاڑ نہ پاؤ فساد نہ مچاؤ ہن دیش دے اندر اور شانتی نو پانگنا کرو اتے اپنے رب تو دردے رہو اور اس تو دردے ہوئے ارداس کردے رہو بے شک اللہ دی مہر رب دی مہر پلے کم کرنو والے آن دے نزدیک ہن دی ہے تو میری اے ہی روکیشت ہے اے ہی درخواست ہے کہ اسی پلے کم کریے اچھے کم کریے اور ودیہ کم کریے اینا دے نال ہی ساڑھی زندگی دے اندر نکھار ہونا ہے اور اسے تنا اسلام طرم نے ایک ہور بات دی طرف بہت زیارہ تیان دلوایا ہے کہ اسی اپنے اخلاق ساڑھا کریکٹر ساڑھا جو چل چلن ہے اسنوں بہترین بنائیے کوئی آدمی اچھے کپڑے پہن کے یا اچھا تیار ہو کے بدیاں نہیں بندہ بلکہ جاتا کوزدہ اپنا زمیر اپنا کریکٹر اپنا چلتر اچھا نہیں ہے تو اس وقت تک اس آدمی دی زندگی دے اندر کوئی نکھار نہیں آسا دا تو ساڑھا رونک تہی ہے کہ اسی رب دی پاگتی کریے اور رب نے جیڑے کم کرندے واسطے کیا ہے او کم کریے اور جیڑے کمہ تو سانوں منع کتا ہے روکیا ہے اسی اونا تو روکیے تو میں آخر جندر پھر ایک دفعہ بابا جیدہ اور اسی طرح گیانی جیدہ بہت تنوادی ہاں بہت شکر گزار ہاں کہ جینا نے میں نے اتھے آوندہ موقع دیتا ہے مان باقشیا ہے اور بلکہ اس تو وقت کے کہ میں نے کچھ کہندہ بھی موقع دیتا ہے تنواد شکر گزار آداب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویرو دیکھو ایک مورنہ صاحب وہ گردوارے گئے ہے اتھے جا کے انہوں نے اسلام دا پرچار کیتا ہے اصل اسلام دے بارے جیسے ہاں کیونکہ جینا سکھی دے ویچی ہے باقی لوگانو اسلام دا روپانڈ دیکھے ہاں وہ کس طرح ویرو جیس طرح اورنگزے یہاں وہ بہروپیے سی وہ بہروپیے سی جنہ نے اسلام دا روپ دا رہایا سی اسلام تو تو بڑے دور سی اسلام ویرو کسی بھی بندے نو جازتے نہیں دن دا کہ کسی دے اتھے ظلم زیادتی کر کے انہوں کیا جاوے کہ اپنا ترم بدل باقشاہ اکبر اورنگزیب مغل جنہیں بھی حکمران سی وہ ظلم ستم کر دے رہے جیڑی ہیں سکھان سزامہ دیتی ہیں کہ کھوپڑھلا دینا تعویدے اتھے بٹھا دینا اُبھل دے پانی جی پا دینا بندے بندے کٹ دینا ویرو اسلامہ اسلام دے چاہے ہی نہیں کیوں کیونکہ اسلامتے چل دے ہی نہیں سی جیڑا اسلامتے چل دا مغلوی صاحب نے بڑا اچھا کام کی تا کہ اسلام دا اصل روپ دا آیا اسلام ایک بہت پیارا مذہب ہے جیڑا کے انسانیے دا پیار محبت دا دس دن دا پیروہ جیڑے ظلم زیادتی کے دکار دے ہے اے لوگ دے اسلام دا روپ دا رہا ہے یہ نوے اسی مسلمان یہاں اسلام دا اصل چیرہ نہیں دیکھ سکتے اسلامتے ایک بہت ہی پیارا خوبصورت مذہب ہے جیڑا لوگوں نے جوڑا دی ماشرے دی پلائی دی گال کرتا ہوئے لوگوں نے پیار محبت مصیبتہ انہوں نے کٹن دی گال کرتا ہوئے ویرو میں نے بہت اچھی ویڈیو لگی تو میں امید کارنا کی ویڈیو دیکھ کے تڑوی دین دے جیڑے اسلام دے بارے غلط کونسیپٹ پائے گئے اسی پیدا ہوگے اسی وہ دور جانگے ویرو تانوی ویڈیو کس طرح لگی کمنٹ کر کے اپنے قیمتی رہتا ظہار لازمی کرے اپنا ٹیسرہ خیار دعا میں یاد رکھے اللہ حافظ